بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ڈاکٹر زاکر نائک سے پوچھا گیا یہ سوال دنیا بھر کے سبھی مسلمانوں کے ذہن میں بھی اٹھتا ہے اور دین اسلام کو جھٹلانے والے ایتھیسٹ یعنی کہ ملحد لوگوں کے ذہنوں میں بھی اٹھتا ہے کیونکہ یہ سوال ایک ناقابل تردید دلیل پر مبنی ہے چونکہ ڈاکٹر زاکر نائک اور دنیا کے بہت سے اسلام مبلغ اور علماء یہ بات مانتے ہیں کہ ہندووں کی مذہبی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ ہے نہ صرف یہ کہ بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور دیگر افراد کا بھی تذکرہ ہندووں کی مذہبی کتابوں میں ملتا ہے اسی طرح سے کچھ چیزیں عیسائیوں کی مذہبی کتابوں اور کچھ چیزیں یہودیوں کی مذہبی کتابوں میں بھی ملتی ہیں یہی چیزیں ہو بہو قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے مذاہب کے ماننے والے لوگ تو مختلف ہو سکتے ہیں اور مذاہب کے نام تو الگ ہو سکتے ہیں لیکن یہ لوگ ایک ہی خدا کو مان رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک بھی اپنے بیانات میں اکثر یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ دین اسلام اور دیگر مذاہب کے بیچ جو چیز مشترک ہے آئیے ان پر پہلے بات کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں یعنی کہ تمام مذاہب میں کچھ چیزیں ایک جیسی ہیں اور ان میں سے ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ ہے اسی معاملے پر ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال پوچھا گیا سوال کرنے والے نے پوچھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک اور ان کی نبوت کا تذکرہ دنیا کی مختلف مذہبی کتابوں میں ہے جیسا کہ ہندووں کی مذہبی کتاب میں بھی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ہندووں کی یہ مذہبی کتاب اور اسی طرح سے دنیا کے دیگر مذاہب کے کتابیں بھی اللہ کی جانب سے نازل فرمائی گئیں اور اگر یہ اللہ نے نازل نہیں فرمائی ہیں تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اپنے علم کی روشنی میں بتائیے پھر یہ کتابیں کہاں سے آئیں اور ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیسے ہے یہ سوال ایک انتہائی مضبوط اور ٹھوس دلیل پر مبنی ہے کیونکہ کتابوں کے صورت میں یہ ثبوت سب کے سامنے ہیں اور ڈاکٹر زاکر نائک بھی اس ثبوتوں پر یقین رکھتے ہیں لہٰذا اس سوال کا جواب بہت زیادہ اہم بن جاتا ہے اور ہر مسلمان کے لیے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے ڈاکٹر زاکر نائک مائکرو فان کے سامنے جواب دینے کے لیے کھڑے تھے اور انہوں نے سوال کو دہرایا اور اس میں مزید مذاہب کے نام بھی شامل کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ ہندووں کی مذہبی کتاب بدھمت کی مذہبی کتاب اور دیگر مذہبی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ملتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتابیں کہاں سے آئیں کیا ان مذاہب کی یہ کتابیں بھی اللہ نے نازل کی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دینا شروع کیا ہے کہ جب مہمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدا ہے جسا یہ پیدا ہے کہ ہمیں وہ ہیں جس پیدا کرتے ہیں جس پیدا کرتے ہیں کہ یہ سوالوں کی بھی ریولیتی ہیں اللہ سبحانہ وآلہ توانی سے یہ پیدا ہے اللہ کہتے ہیں دوکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں دے رکھا ہے جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اور ہم نے آنے والے ہر دور میں کتابیں نازل کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر دور کے لیے کچھ کتابیں نازل کی گئی ہیں جن میں سے چار کتابوں کا نام قرآن پاک میں بھی مل جاتا ہے توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید دوکٹر زاکر نائک نے کہا کہ صرف یہ کتابیں نہیں مگر اللہ کی جانب سے اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں نازل فرمائی گئی ہیں جیسے صحیفہ ابراہیم وغیرہ انجیل اور قرآن دکٹر زاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک میں تو اللہ کی جانب سے نازل گئی جو ان کتابوں کا تذکرہ ہے وہ یہ چار ہیں اور میں نے آپ کو بتا دی تو رید زبور انجیل اور قرآن مجید سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہندووں کی مذہبی کتاب ویدہ پرانا کل کی پرانا یوپنیشد بھگوت گیتہ دھمہ پڑ اور ہندووں کی دیگر جو مذہبی کتابیں ہیں ان کا تو قرآن پاک میں کہیں بھی نام نہیں آتا ہے قرآن پاک میں تو صرف چار آسمانی کتابوں کا تذکرہ ہے لیکن ان تمام کتابوں کے جانب اشارہ ضرور ہے جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ہر دور کے لیے کتابیں نازل کی ہیں لیکن ان کا نام قرآن پاک میں کہیں نہیں ملتا لہٰذا ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتابیں بھی اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہیں چونکہ اگر دین اسلام کے علاوہ دیگر مذہب کی کتابیں جو کہ غیر مسلم مذہب کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کے اجائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بہت سی ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں جو دین اسلام کے بہت خلاف جاتی ہیں لہٰذا وہ چیزیں اللہ کی جانب سے کیسے نازل کی گئی ہوں گی یہی وجہ ہے کہ ہم یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ یہ مذہبی کتابیں جو ہندووں کی ہیں اور دیگر مذہب کی ہیں یہ اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہیں البتہ ہم یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتابیں اللہ کی جانب سے نازل نہ کی گئی ہوں کیونکہ اللہ نے ہر دور میں ایک کتاب بھیجی ہے لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اور ہو نہیں بھی سکتا کہ یہ کتابیں اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہوں دوکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اگر فرض کر بھی لیا جائے کہ یہ جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں جن میں ہندوزم عیسائیت یہودیت اور دیگر مذہب کے کتابیں ہیں یہ بھی اللہ کے جانب سے نازل کی گئی تھی اگر ایسا فرض کر بھی لیا جائے تو بھی یہی پیغام ملتا ہے کہ انہی مذہبی کتابوں کو ایک خاص دور کے لیے اور صرف خاص وقت کے لیے نازل کیا گیا اور آنے والی ہر کتاب میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کے بعد بھی ایک کتاب نازل کی جائے گی کچھ کچھ غیر مسلم مذہب کی کتابوں میں یہ مل جاتا ہے یعنی کہ اللہ کی جانب سے نازل فرمائی گئی وہ کتابیں ایک خاص وقت اور ایک خاص دور کے لیے تھی جبکہ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ یہ حتمی پیغام ہے اس کے بعد اللہ کا کوئی پیغام نہیں آئے گا دین اسلام مکمل ہو چکا یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت میں اليوم اکملت لکم دین اکم کے الفاظ استعمال کر کے بتایا گیا ہے کہ دین مکمل ہوا وہ اچھا رہی رہی رہے ہیں اللہ اللہ کی جانبت کے بھی that were revealed before the last and final revelation the glorious Quran they were meant only for those people and the complete message was supposed to be followed for a particular time period so irrespective whether these books may have been the word of God today all the human beings in the world whether they live in Canada in USA in India in Pakistan in Saudi Arabia in Japan and they have to follow the last and final revelation the glorious Quran and follow the last and final messenger Prophet Muhammad peace be upon him Dr. Zakir Naik نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر یہ ساری مذہبی کتابیں اللہ کی جانب سے نازل بھی کی گئی ہیں جو کہ آج غیر مسلموں کی کتابیں ہیں یہ کتابیں خاص وقت کے لیے تھیں لہٰذا آج کے دور میں ان کتابوں پر عمل کرتے ہوئے ان مذہب کا حصہ نہیں بننا چاہیے بلکہ دین اسلام پر آنا چاہیے جو کہ مکمل ہوا قرآن مجید کے نازل ہونے پر اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر لہذا دنیا کا ہر انسان چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہو امریکہ برطانیہ کینیڈا پاکستان افغانستان یا جس بھی ملک میں رہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے جانب سے بھیجی گئی آخری مذہبی کتاب قرآن مجید پر عمل کرے اور قرآن مجید دین اسلام میں داخل ہونے کا درس دیتا ہے لہذا سب کو اسلام قبول کرتے ہوئے قرآن مجید پر عمل کرنا چاہیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے انہیں آخری نبی تصور کرنا چاہیے جن کی آمد پر دین اسلام مکمل ہو گیا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ قرآن پاک کی سورہ الامران چیپٹر نمبر تھری آیت نمبر چونسٹھ جسے میں دعوت اور تبلیغ کی چابی بھی مانتا ہوں اس آیت میں واضح الفاظ میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارے مذاہب کے بیچ میں جو ایک جیسا یعنی کہ مشترک ہے اس پر آؤ اور اس پر اتفاق کرو اور میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اسی لیے میں اپنے اجتماعات میں جب بھی غیر مسلموں سے کبھی بحث کرتا ہوں تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ یہ تو آپ کی بھی مذہبی کتاب میں لکھا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے لہٰذا ان پر تو عمل کریں اور انہی کی مذہبی کتابوں میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ ایک آخری کتاب آئے گی جو آخری نبی پر نازل ہوگی اور وہ کتاب قرآن مجید ہوگی یوں اگر وہ غیر مسلم لوگ اپنی مذہبی کتابوں پر بھی ٹھیک سے عمل کریں تو ان کی اپنی مذہبی کتابیں انہیں حکم دیتی ہیں کہ وہ دین اسلام قبول کریں اور آخری کتاب قرآن مجید کو مانیں لیکن افسوس کہ یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں قرآن سرعہ الامران چپ نمبر 3 آخر نمبر 64 کہہ کبھن کر پھنچ سوہ امبین بینکم پھنے تک موکم سال کریں اس میں اور آپ جو اور کی ایک اول صورت اللہ نا بذہ اللہ تو ہی تمہیں پھنٹ کریں انگیزات اس مجید منہ قرآن کا جو میں احترم کریں ہاں وعکم سال کریں کیا سال کریں پھنے تک موکم سال کریں ہوں اور آپ جو سے گئے تو اسچے میں اس کیلوک کریں and your scripture mentions about توحید about the oneness of god which i have discussed in other lectures it also speaks about the last and final messenger thus calling them to the دین الحق that is Islam hope this is the question Dr. Zakir Naiq اپنے وسیعت ار متعلق کی بنیاد پر انتہائی خوبصورت جواب دینے کے بعد mycrow phone کے سامنے سے روانہ ہو گئے دوستو ٹیم ہم قدم نے اپنی محنت اور کاوش شعاب کے سامنے اس انگریزی زبان میں کی گئے گفتگو کا اردو ترجمہ پیش کیا ہے ہمیں امید ہے کہ اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور آپ ان معلومات کو آگے تک دیگر افراد تک بھی پانچانا چاہیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ